اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاور پاکستان منورٹی رائٹس کمیشن کی طرف سے سانہ جڑاوالا کی حوالہ سے اول پاکستان منورٹی پالیٹی کولوسیول سوسائیٹی لیڈرشپ کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں سابق صوبائز وزیر انسان حقوق و اقلیتی امور اجاز عالم اگستین سابق ایم این اے نوید جیوہ سابق میمبر پنجاب اسمبلی تاہر نوید چودری نیشنل کمیشن میمبر منورٹی ایلبرٹ ڈیویڈ سابق رکن اسمبلی خیبر پکتنکوان بلسن وزیر سابق رکن پکتنکوان اسمبلی رنجیت سنگھ اور ملک بھر سے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی کانفرنس میں پاکستان بھر سے بازاریا زوم ٹیم اور دیداران و میمبران نے بھی شرکت کی کانفرنس میں ایم آر سی اور صوبائی اور وفاقی حکومتی اقلیتی نمائندوں کی طرف سے چند نقاط پر مشتمل قرارداد منظور کی گئی جس میں واضح طور پر جوریشل کمیشن بنوانے پر زور اور سانہا جڑاوالا میں ملوث افراد کو کانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سزائن دلوانے کی قرارداد منظور پر اتفاق ہوا اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اقلیتوں کے حقوق اور ان کی پامالی کے حوالے سے موثر حکمت عملی اپنائی جائے اقلیتوں کے گرجہ گھروں مندروں اور پستیوں کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کا فرض ہے اقلیتوں پر ظلم و زیادتی اور امتیازی قوانین کی آر میں مسیحی املاک کو جلانے کے حوالے سے حکومت وقت سے قانون سازی کا مطالبہ بھی کیا تقریب میں شریک ممران نے اپنے خطاب میں اقلیتوں کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے کوئی مجوزہ قانون لانے پر بھی زور دیا تاکہ مذہبی شدت پسندوں کو لگام ڈالی جا سکیں کانفرنس کے آخر میں امریکہ میں رہائش بزیر پاکستانی نسات چیئرمن پی ایم آر سی خان جنید ساکب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور تقریب کے شرکہ کا شکریہ دا بھی کیا تقریب میں بزریا زوم ایم آر سی آورسیز مرکزی قیادت نے بھی شرکت کی